موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وطن تو سلامت رہے تاکہ آمت رہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم پاکستان کے موجودہ حکومت پاکستان جو ہے جی اس وقت پی ڈی ایم گروپ انہوں نے بجٹ پیش کیا بجٹ اچھا یا برا ہے یہ تو فیصلہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن انہوں نے کچھ احسن اقدامات کی ہیں اور وہ کیسے کی ہیں اس کا کوئی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ حالات و واقعات پشلی حکومت کے بجٹ سے اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا برگ لگتا ہے سب سے پہلے جو بات جی کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے پہلے انہوں نے کلکولیشن کس طریقے سے کی پہلے تنخواہیں بڑھائی گئیں کسی ایک ادارے کی بڑے ادارے کی آپ سمجھ جائیں ان کو مراد دیں گی راشن کے اندر مراد دیں گئیں اور اس کے بعد پھر بجٹ کی باری آگئی گی اچھا جب بجٹ کی باری آئی تو پھر کلکولیشن کی گئی کہ کن لوگوں کو فائدہ دیا جائے تو کچھ فرق پڑ سکتا ہے ووٹوں کے اوپر تو اس کے اوپر پھر غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے ایک احسن اقدام کیا اس پر ہمیں خوشی ہوئی کیوں سب سے زیادہ جو پاکستان کے اندر اس وقت لوگ پس رہے ہیں ان میں سفید پوش، غریب، تنخواہ دار یہ لوگ پس رہے ہیں تو سب سے پہلے کلکولیشن پورے ملک کے اندر کی گئی کہ ملازمین کتنے ہیں پھر ان کو خوش کرنے کے لیے گریڈ ون سے لے کر گریڈ سکسین تک تھرٹی فائی پرسنٹ جناب اس میں بجٹ کے اندر تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا گیا گریڈ گریڈ سترہ سے لے کر گریڈ بائیس تک تیس فیصد کا اضافہ کیا گیا اچھا ہو گیا جی اس میں پینشنرز جو ہیں ان کی پینشنز کے اندر بھی اسی طرح ساڑھے سترہ فیصد کا اضافہ کیا گیا کچھ ہے ان کے پندرہ فیصد کیا گیا یہ ساری چیزیں کی گئیں جی اب دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے جی کہ ان کو کیا فائدہ ہوا ایک طرف آپ نے ان کے اوپر جناب ان کو مراد دے دی ان کو تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا دوسری طرف ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا اب جو دیا وہ جتنا دیا اتنا واپس لے لیا جو انیلسز کر کے دیکھ لیں آپ تقریبا تقریبا تھوڑا بہت فرق ہوگا باقی اس کے علاوہ جو بچا کچھا ہوگا جب آپ اپنا پینشن کے پیسے بینک سے لینے جائیں گے وہاں آپ کی کٹوٹی ہو جائے گی یعنی وہ پیسے بھی جمع کر لیں اور اس کے علاوہ جو ٹیکس لگے گا وہ بھی جمع کر لیں تو یعنی ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے جناب نے لے لیا یہ تو ہوئی جی بات یہاں تک سرکاری ملازمین کے حساب سے پاکستان کے اندر باقی جو دنیا کے اس قرآن عرض پر جو لوگ رہتے ہیں جس میں سرکاری ملازم نہیں ہیں ان کے ساتھ جو برطاؤ کیا گیا یعنی جو پاکستان کے اکانومیسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو عبادی ہے اس میں دس کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت کی جو سطح کی لکیر ہوتی ہے اس سے نیچے چلے گئے یعنی سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں دس کروڑ لوگ غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں یہ حالت ہوئی ہے جی پاکستان کی ان چودہ ماہ کے اندر پھر دوسری جو اہم بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ نکمی حکومت تھی جس کو کہتے ہیں جی کہ اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اس کے اندر جو چیزوں کا موازنہ وہ آگے چل کے کروں گا لیکن اس کے دوران جو اہم ترین بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ دو لاکھ اسی ہزار یا دھائی لاکھ افراد جو ہیں اس وقت ملک سے بار گئے تھے جو ٹیکنیکل سکل رکھتے تھے لیکن ان چودہ ماہ کے دوران حالات و واقعات دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر سے ساڑھے نو لاکھ افراد جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سے بار جا چکے ہیں جس میں ہائیلی کوائلیفائیڈ لوڈ ڈاکٹرز ہوئے انجینئرز ہوئے سافٹوئیر کے لوگ ہوئے جس میں اور ٹیکنیکل سکل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس پاکستان سے بار چلے گئے جی یہ تو ہوا جی پاکستان کو چودہ ماہ کے اندر زلٹ آیا جن لوگوں نے یہاں اپنی خدمات انجام دے کے یہاں لوگوں کو فائدہ دینا تھا ریسرچ کرنی تھی آئی ٹی میں پیسہ کو ماہ کے اس ملک کو دینا تھا پھر اس کے علاوہ جناب سب سے بڑی بات جو ہے پاکستان کے اندر ڈالر کے کرائیسز کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ بیٹھی پاکستان کی سنتیں تباہ ہوئیں پاکستان کی سنتیں تقریباً بند ہو چکی ہیں زراد کا شعبہ مکمل طور پر میں بتاؤں گا تھوڑا بہت جتنا جتنا زبانی بتا سکتا ہوتنا بتاؤں گا آگے چل کے زراد کا شعبہ جو گزشتہ دور کے اندر فائدے کے اندر جارا تھا وہ نقصان کے اندر چلا گیا اسی طرح ٹیکسٹائل انڈرسٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی باقی شعبہ ہائے زندگی جو ہے ان کے اندر بھی یہی حالات رہے اس کے علاوہ علاوہ عوام اور مہنگائی یہ آپ کے سامنے ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پیٹرول اور عوام یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ڈالر اور عوام یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں اور ڈالر کا امپیک جو ہے وہ پاکستان پر کس کس جگہ پر پڑا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ پر پڑا امپورٹ پر پڑا پاکستان کے کنٹینر سمندروں کے اندر کھڑے ہیں پاکستان کا اپنے ریزرب وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں یعنی اب تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتے ہیں یعنی اس خطہ ہے ارض پر ایشیا کا جو خطہ ہے اس کے اندر سب سے جو فگرز آئے ہیں وہ مائنس کے اندر جو فگر آئے ہیں وہ پاکستان کے آئے ہیں اس سے سیری لنکا اوپر جو ڈفالٹ ہو چکا بگلا دیش اس سے اوپر افغانستان جس نے چالی سال جنگ لڑی وہ اس سے اوپر اس کے علاوہ جناب بھارت ہم سے اوپر یعنی افغانستان کے مطلق آپ سوچ چکتے ہیں جس نے چالی سال بمباری برداشت کی قطر و غارت کی اور اس کے علاوہ جو کچھ ان فورسے سے ہوا انہوں نے اس دھرتی کے اوپر کیا اس کا اثر پاکستان پر بھی آیا لیکن بعد یہ سوچنے والی ہے کہ ہم نے چودہ ماہ کے اندر کہاں اپنی جی ڈی پی لے کر گئے کہاں جناب فورن ریمیٹنسز لے کر گئے کہاں جناب ہم پاکستان کی سنتوں کو لے کر چلے گئے کہاں جناب ہم پاکستان کی تمام چیزوں کو اگری کلچر کو اس کے علاوہ بے شمار جو چیزیں ہیں ان کو ہم کس جگہ پر لے کر چلے گئے ہیں یہ بات بہت اہم اور سوچنے والی ہے اپنا انیلسز اپنے گریبان کے اندر جھانک کر خود ہی کریں تو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے باقی جو یہ نیا استقام پاکستان ہے وہ کیا کرے گا اس پر بھی آگے چل کر بات کرتا ہوں بات جس طرف جاری ہے اسی کو کانٹینیو کرتے ہوئے کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی جب گزشتہ حکومت تھی اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی ریشو جو تھی وہ بارہ سے سڑھے بارہ فیصد تھی اور اس وقت شور مچایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جلاب مہنگائی بہت ہے میڈیا مالکان جو ہیں وہ اپنے رپورٹرز اور دیگر جو سرویج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ان کو بھیج رہے تھے کہ باہر مارکیٹ کے اندر جاؤ اور جا کر لوگوں کا سینٹیمنٹ نوٹ کر کے آؤ کہ حالات کس طرف کا جا رہے ہیں لوگوں کو بتایا جاتا تھا ان کے موں کے اندر مائک ڈال کر کہ سر آج کتنی مہنگائی ہے تو وہ اس وقت لگ رہا تھا کہ وہ مہنگائی جو ہے بہت زیادہ اس وقت سب لوگ یہی کہہ رہے تھے اس میں کچھ حقائق یہ تھے کہ کرونا کی وجہ سے کچھ پروڈکشن ڈاؤن ہوئی تھی کچھ اور چیزیں تھی کچھ عالمی مارکیٹ کے اندر کھانے پینے والی چیزیں مدلہ پاہ مائل ہوا اور اس کے علاوہ پٹرولیہ مسنوعات کچھ جو راہ پٹیریل تھا وہ سب باہر سے آتا تھا وہ اس کی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے چیزوں کے ریٹ اپ ہو گئے تھے یہ پوری دنیا کے اندر ہوا تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر مہنگائی بارہ سے ساڑھے بارہ فیصد تھی لیکن اس حکومت کے دور کے اندر چودہ ماہ کے دوران کے اندر جس طرح آئی ایم ایف سے کردہ حاصل کرنے کی خاطر جس طرح آئی ایم ایف کے احکامات ماننے کی خاطر وہ حکومت بھی آئی ایم ایف کے پیکج کے تحرم چل رہی تھی مگر اس حکومت نے جس طرح جس طرح انہوں نے حکم کیا اسی طرح اپنے آپ کو مولڈ کرتے گئے اور حتیٰ کے پوزیشن یہ آگئی ہے کہ جو انٹرنیشنل اکانومیسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ففٹی ٹو پرسنٹ کے قریب ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو مہکائی چل رہی ہے مگر جو پاکستان کے اندر جو بتایا جا رہا ہے وہ بھی ہوش ربا قسم کی ہے کہ فارٹی سیون سے یعنی فارٹی سیون پوائنٹ فائی کے قریب قریب اس وقت مہنگائی ہے پاکستان کے اندر یعنی اس میں آپ بجلی پانی بجلی ہو گئی یعیس ہو گئی کھانے پینے والی چیزیں ہو گئی اور اس میں بیش پٹرول ہو گیا دیگر بیشمار ضروریات زندگی جو ہیں ان کا جو گراف ہے وہ اس وقت اس جگہ پہ پہ پہنچا ہوا ہے کیا وہ بارہ یا ساڑھے بارہ فیصد زیادہ تھا یا اس وقت جو فارٹی سیون پرسر اب یہ اس کے اوپر کوئی بہانہ کیا جائے گی کہ وہ جی ان کی غلطی تو بھئی آپ سندار لیتے اگر انہیں پٹرول کے اندر دو ماہ کر دو ایک مدر ریلیف دیا تھا ایک مہینے کے بعد ان کے حکومت ختم ہو گی تھی تو آپ دو مہینے تین مہینے اس کے اندر جناب اضافہ کر لیتے اس وقت پٹرول یہ مسلوحات کا ریٹ جو پر بیرل تھا وہ ایک سو دس سر پیسے لے ایک سو پندرہ پھر اس کے دوران ایک سو پچیس پر بھی گیا لیکن جب یہ مجودہ حکومت پاکستان جو اس وقت ہے وہ آئی تو پھر اچانک ریورس ہونا شروع ہوا ایٹی پر آیا ایٹی سے سیمنٹی پر آیا سیمنٹی سے پھر سکسٹی پر بھی گیا پھر سکسٹی فائیو پر گیا پھر اب اس وقت تقریبا تقریبا نارملی جو ہے سیمنٹی ٹو سیمنٹی فائیو کے درمیان چل رہا ہے کیا پاکستان کی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا بجری کے ریٹ اس وقت کتنے سے آج کتنے ہیں لیکن اس وقت مائک لے کر گھومنے والے وہ کسی کے کہنے پر جا رہے تھے یا میڈیا مینجمنٹ کے تحت وہ اس بات کو اچھال رہے تھے لیکن اب میڈیا مینجمنٹ کے وہ لوگ وہ اس طرح کنٹرول کر رہے ہیں یا کچھ اور لوگ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برا نہیں پیش کرنا اچھا ہی اچھا پیش کرنا ہے تو اس وجہ سے کوئی بندہ آپ کو مائک لے کے بزار کے اندر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ایک صاحب تھے بار بار ذکر کرتا ہوں انہوں نے اپنی حرکت ہی ایسی بری کی تھی ایک انکر تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس بارہ فیصد مہنگائی پر کہا تھا کہ میں آپ کا گریبان پکڑوں گا لیکن اس مہنگائی کے دوران انہوں نے کبھی بھی وزیراعظم صاحب کو یہ نہیں کہا کہ میں جناب آپ کا گریبان پکڑوں گا یہ یعنی دو طرح کی پولیسی آئیں ہیں کہ ایک بندے کو جب نیچہ دکھانا ہو تو ہر چیز بری کر کے پیش کی جاتی ہے اور جب سب کچھ پاکستان کے اندر برا ہو رہا ہے تو اس کو اچھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کہاں لے کر جائیں گی جی ڈی پی گروہ جی جو اس وقت پاکستان کی جو صاحب کا حکمتی اس کیا تھا تھی سکس پوائنٹ ون پہلے وہ فائی پوائنٹ نائن سیون آ رہی تھی اب جو انیلسز ہوا ہے اس کے اوپر اب پتہ چلا جی کہ وہ فائی پوائنٹ نائن نہیں تھی بلکہ سکس پوائنٹ ون تھی اور اب جو مجودہ اس وقت چودہ ماہ کے بعد جو چارڈ ایشو ہوا جی اس کے تحت پاکستان کی جی ڈی پی گروہ تھے زیرو اشاریہ میں پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں دی زیرو اشاریہ ٹو نائن یہ ہے جی پاکستان کی جی ڈی پی گروہ تھے اور ایشیا کے اندر یہ جو ریجن ہے اس کے اندر سب سے کم شربناک پجتر سالہ پاکستانی تاریخ میں کبھی یہاں تک پاکستان کا جی ڈی پی گروہ جو ہے وہ نہیں پہنچی تھی یعنی اس کو آپ جس طرح مدی آپ اس کو اچھا کہلیں برا کہلیں اس کو وہ جو صاحب کا حکومت ہے اس کے خاتے میں ڈال لیں لیکن کتنی دیر ہم ڈال سکتے اگر وہ بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی اسی طرح انڈسٹری کے اوپر آ جائے اس وقت تقریباً چھیک سکس کے اوپر جو اس کا گراف جارہا تھا جو پاکستان کی جو بیرونے ملک جو چیزیں جاری تھی اس کا جو تھا وہ سکس پرسنٹ تھا اب جو اس وقت مجودہ حکومتیں پاکستان ہیں انہوں کا ان کا جو سال کا سروی جو اینڈ ہوا ہے جی بجٹ کے اندر جو رپورٹیں آئی ہیں اس کے مطابق زیرو اشاریہ ٹو فور میں پھر دوبارہ گن دتا ہوں زیرو اشاریہ ٹو فور یہ آیا جی اب سنتی ترقی اب اس کے اوپر ہم کیا سوچ سکتے ہیں جی انڈسٹری اس کی ذکر کر لیتے ہیں جی انڈسٹری اس وقت تھی جی فور پوائنٹ ایٹ پر اور اب ہے جی زیرو پوائنٹ ٹو نائن فور اس وقت تھی جی جو بری حکومت یہ اس کی فگر ہے اس کے علاوہ اب چلتے جی ستر فیصد عبادی پاکستان کی جس سے پاکستان بڑھتا پھولتا ہرا ہرا پاکستان جس کو گرین پاکستان کہتے ہیں جس میں گندم کپا سب کچھ یہ سارا کچھ مکعی اور گنہ یہ سب کچھ وہ بری حکومت کا دران تھا جی فور پوائنٹ ایٹ اور اس وقت جو ہے وہ ون پوائنٹ فائی فائی یہ پوزیشن ہے جی اور اس کے علاوہ جو حالات اس وقت کسان کے ہیں وہ نگفتہ بے اور میں بیان بھی نہیں کر سکتا کسان ہوں کسان کی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جو کچھ کسان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے وہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اس کے اوپر بیان کرنا میرے بس سے تو بار ہے جو حالات و واقعہ چل رہے ہیں اس کے اوپر میں کچھ کہہ نہیں سکتا کس طرح پاکستان کا کسان ستر فیصد کسان ستر فیصد عبادی پاکستان کی جس معاشی مسکلات کا شکار ہے وہ ملک کس طرح ترقی کر سکتا ہے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں جی پر کیپٹا انکم یعنی فیقس آمدنی کے پر پر بات کرتے ہیں جو نکمی ترین حکومت تھی جس کی وجہ سے ملک کے اندر سارے معاملات خراب ہوئے تھے مہنگائی ہوئی تھی تباہی ہوئی تھی سارا کچھ ہوا تھا اس کے دور کے اندر فیقس آمدنی جو ہے ڈالر کے حساب سے سترہ سو پینسٹھ روپے سترہ سو پینسٹھ ڈالر تھی اب مجودہ جو کامیاب ترین حکومت ہے اس کے دوران سولہ اشاریہ پچھون ڈالر پر آدمی لگا لیں میند کے لگا لیں یا جتنے بھی لوگ روزگار کماتے ہیں ان کی آمدنی اب اس سے آپ فیصلہ خود کر لیں کہ پاکستان کے اندر ترقی ہوئی ہے تنظلی ہوئی ہے کوئی رکاوٹ نہیں پاکستان کے تمام اداروں نے ان کو کھل کر سپورٹ کیا پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے ان کو کھل کر سپورٹ کیا تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنا دماغ اس کے اندر شامل کیا اس کے علاوہ تھنک ٹینک جتنے تھے سرکاری تھنک ٹینک انہوں نے اپنا دماغ شامل کیا تمام لوگوں نے اپنے تجربے اور حیود و پیود سے تجاوز کر کے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جو کچھ پاکستان کے اندر یہ نظام چلائے یہ سارا آپ کے سامنے صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوئی کوئی ترقی نہیں ہوئی پاکستان کے اندر نہیں ہوا تو پاکستان کے اندر آدمی عام آدمی کو رولیف نہیں ملا پاکستان کے اندر نہیں ہوا تو مہنگائی کم نہیں ہوئی پاکستان کے اندر نہیں ہوا تو انڈسٹی نہیں چلی پاکستان کے اندر نہیں ہوا تو ایکسپورٹ امپورٹ نہیں بڑی پاکستان کے اندر نہیں ہوا تو کسان نے ترقی نہیں کی پاکستان کے اندر نہیں ہوا تو خارجہ محاض پر پاکستان کو بڑی کامیابی نہیں ہوئی نہیں ہوا تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو آ رہی تھی جو غیر ملکی فورن ریمیٹنسل سے وہ اکتیس ارب اس وقت ہے اب اس میں بھی تیرہ فیصد کی کمی ہو چکی ہے اور تیرہ فیصد کے علاوہ مزید تیزی سے وہ جو زخائر گر رہے ہیں اب ایک طرف یہ کوشش کر رہے ہیں جی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو گزشتہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف ان کو دھمکیاں دی جاری ہیں کاروائی کی جاری ہیں اور دوسری طرف ان سے یہ پیکج اننونس کیا جارہا جی کہ جو ایک لاکھ ڈالر دے کے آئے گا اس کو نہیں پوچھا جائے گا کیا آپ جائز طریقے سے لے کے یا جائز طریقے سے لے کے کون ہے جی جو اپنا پیسہ اس وقت ان حالات کے اندر دو پر لگائے گا یعنی آدمی کسی آدمی کو بولو کہ آپ سور پیا مجھے ادارہ دے دو اور میرے حالات برے ہیں تو وہ بھی سوچے گا کہ میں ان کو اس کو سو دے تو رہا ہوں یا تو وہ خدا واس سے آپ کو دے گا یا آپ کے اوپر وہ کہے گا بابا ماف کرو پھر اگلی دفعہ سے اب کیا اوورسیز پاکستانی جن کو آپ کرش کرنا چاہتے ہیں جن کے ووڈ کا حق آپ چھیننا چاہتے ہیں جن کو آپ جینے کا جو برونک ملک رہ رہے ہیں ان کے پیچھے رشتہ داروں کو آپ تنگ کر کے یا ان کے ساتھ جو بھی بیہیوئر آپ اختیار کرے ہیں اس کے بعد ان لوگوں سے آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کی اس مجودہ جو خاندانی نظام ہے اس کی مال و دولت میں اضافہ کرنے کے لیے برون ملک سے پیسہ پیجے بھیجیں پاکستان کے اندر سب سے جو زیادہ ریمنٹنسز آتے تھے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے آتے تھے جتنا ہم آئی ایم ایف سے کردہ مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ پیسہ ہر ماہ وہ پاکستانی جو ہیں وہ میند کر کے پاکستان کے اندر بھیجتے تھے لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے آپ ووٹ نہیں دے سکتے آپ کو پاکستان کے حالات نہیں ملوم آپ پاکستان کی خبر نہیں رکھتے حالانکہ وہ ہم سے زیادہ پاکستان کو بہتر جانتے ہیں چلیں برحال کہ جی یہ آپ کے سامنے موٹی موٹی رپورٹ رکھی اب چلتے ہیں تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں یہ جو استقام پاکستان پاکستان کو استقام دینے کے لیے جو پارٹی بنائی گئی ہے اس کا پینا اجلاس ہوا اس میں ایک سو دس یا پانچ لوگ شامل تھے مگر ان کے نہ ووٹر تھے نہ تعلیم بجانے والے تھے نہ سپورٹر تھے لوگ اپنا موں چھپا رہے تھے کیمروں سے فہد چہدری صاحب نے مختلف جگہ پر جا کر بیٹھ کر اپنا غم درد اپنے چیرے پر ایان کرنے کی کوشش کی مگر وہ جو اندر کی بات ہے وہ چیرے پر رہتی ہے اب اس سے فہد چہدری صاحب کے مطلق میں اور تو زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتا کیا یہ استقام پاکستان کو دے گے یہ جو سب لوگ ہیں کیا ان کے مطلق کچھ میں کہہ نہیں سکتا جی کیا جو ان کو لے کے آ رہے ہیں وہ استقام پاکستان ان سے لے سکتے ہیں یعنی جن مسلم لیگ نواز سے پوچھ لیں جانگیت تریم صاحب کے مطلق وہ کیا کہتے تھے علیم خان صاحب کے مطلق کیا کہتے تھے یا جو اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت لوگ شامل تھے ان پر کس طرح کا کیچر اچھالا جاتا تھا اب وہ واشنگ مشین کے اندر نہاد ہو کر صاف ہو کر باہر نکلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے تو اب وہ سارے گناہ ان کے معاف ای ٹی ایم ختم سارا کچھ ختم قبضہ گروپ ختم یہ سب چیزیں اب ختم اب جناب یہ ہے کہ سنا ہے کہ وہ جو تحریک استقام پاکستان کے لیڈر ہیں وہ جناب لندر جا رہے ہیں اب انہی سے بات چیت کی جاری ہے کہ مفاہمت کر کے سیٹ ایڈجسمنٹ کر کے تو ہم اگلی حکومت کو بچا لیں اپنا اقتدار بچا لیں اپنے بچوں کا اقتدار بچا لیں کیا ایسا ممکن ہوگا کیا یہ جو رپورٹ میں نے پیش کی ہے اس کے بعد ہمیں کو گنجائش رہتی ہے سوچنے کی یا آنے والا وقت ہمیں یہ مولت دے گا کہ ہم مزید تجربہ کر سکے جو ہم نے چودہ ماہ کے اندر تجربہ کیا اس کا انجام ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے میں نہ یا پر بیان کر سکتا ہوں نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ میری زبان ساتھ دے سکتی ہے جو جو مطلب کے اس کے اندر نقائس قصور کچھ لوگوں کا ذاتی مفاد اس میں انٹرسٹ شامل تھا کچھ اور باتیں تھی جس کی وجہ سے ایک چلتا پھرتا پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان جس کو اجارا گیا جان بوجھ کر یعنی ایک باغ تھا ایک گلشن تھا اس کے پودے اکھار دیئے گئے اس کے پودوں کو جناب سینک لگ گئی اپنے ہاتھوں سے لگتی ہوئی دیکھی اس کا کوئی تدارک نہ کیا گیا کرتے کرتے آج وہ باغ اجرتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ چالیس سال جنگ کرنے کے بعد افغانستان اس وقت ہم سے زیادہ مضبوط سری لنکا جہاں وہ ملک جو ڈیفارٹ ہو چکا جس کے اندر توڑ پھوڑ ہر چیز ہوئی لیکن نہ وہاں پر کوئی جناب عدالتیں بنی نہ جناب وہاں لوگوں کو ایک پر جبر تشدد ہوا ایک چیز غلطی کو تسلیم کیا گیا اور غلطی کو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کی لیکن ہمارے ملک میں کیا ہے کہ آپ بول کیوں رہے ہو اسی وجہ سے یہ سارا نظام آج تک ہم ترقی نہ کر سکے یہ جو گروپ ہے کیا یہ بڑی انویسٹمنٹ کے دوسرے ملک سے لے کر آ سکے گا یہ کیا ان کی ایبیلیٹی اتنی ہے کیا یہ بیرون ملک جا کر کچھ بڑی ڈیمانڈز رکھ سکیں گے اور کیا بیرون ملک ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکے گا اور اگر یہ لوگ جو صاحب کا چودہ ماہ والے لوگ ہیں اگر یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کا ٹریک رکارٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ان پر اتبار نہیں کر رہی سعودی عرب ان پر اتبار نہیں کر رہا چائنہ ان پر اتبار نہیں کر رہا استقام پاکستان نام رکھنے سے یہ نام بھی بڑا ٹیکنیکل وجہ سے رکھا گیا جی استقام پاکستان تحریک استقام پاکستان کیوں جس دوست ملک نے کہا اس نے کہا کہ آپ معاشی استقام لے کے آئیں سیاسی استقام لے کے آئیں اس کے بعد پھر ہمارے سے بات کریں تو پھر وہ آئی ڈیا ان کے ذین میں فٹ ہو گیا جن لوگوں کے فٹ ہونا تھا انہوں نے پھر یہ پرچی پر جس طرح وہ ان کو پرچی پڑھنے کے لیے دی گئی پریس کلب کے لیے اسی طرح یہ پرچی پر نام آیا ورنہ یہ نام سیاسی طور پر کسی پارٹی کا نظر نہیں آتا استقام پاکستان اب استقام پاکستان کی صدا لگاتے لگاتے کتنا پیسہ یہ اکٹھا کر سکیں گے اس کے اوپر یہ سوال ہے آنے والے وقت کا انتظار ہے عمران خان صاحب کیا اس میں رول ادا کریں گے کیا پاکستان کی عوام اس میں اپنا رول ادا کرے گی اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی آہستہ ہڈ اپ کرتی ہوئی اپنی منطلوں کی طرف جا رہی ہے کیا وہ سروائیو کر سکے گی میں یہ دوسری ویڈیو کا اندر یہ لفظ اپنے دوبارہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہا اور میں ہر ویڈیو کے طرح آپ کو یاد کراتا رہوں گا کوشش کروں گا اگر میرے ذہن میں رہی کہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی خواہ وہ عمران خان صاحب کی بھی حکومت آ جائے وہ چودہ ماہ تیرہ ماہ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتی تا وقتے کے عوام کا بھرپور منڈیٹ عوام ان کے ساتھ پوری طرح تابن نہ کرے اگر عوام سبتر فیصد عوام دوسری طرف ہوئی اور حکومت کوئی اور آگئی تو اگر انہوں نے یہ جو بجٹ پیش کیا یہ جو کاروائی آگے ہوگی اس کے بعد آئی ایم ایف کا پیکج لینے کے لیے مزید منی بجٹ آئے گا اس کے اوپر پھر عوام کا جو رد عمل ہوگا اور اس وقت شاید عمران خان صاحب جیل کے اندر ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا یا جو بھی کچھ ہوگا جس طرح ان کی تقدیر لکھی ہوگی وہ میں کہہ تو نہیں سکتا ہو سکتا وہ کرسی پر بیٹھ جائیں ہو سکتا جس طرح سے جو حالات و واقعہ چاہ رہے ہیں وہ جیل کے اندر چل جائیں یا کو کمپروائز ہو جائے جو شاہ محمد قریشی صاحب کو پیغام دے کر بھیجا گیا تو یہ ساری چیزیں اگر کلکولیٹ کی جائیں تو جو حکومت بھاری عوامی منڈیٹ کے ساتھ آئے گی وہ تو سروائیب کرے گی اگر وہ مہنگائی کرے گی عوام ان کا ساتھ دے گئے اگر حکومت لائی گئی جو میں لفظ اسم اگر حکومت لائی گئی تو پھر وہ تیرہ سے چودہ ماہ کے بعد وہ بسرہ بھی اٹھا کر بھاگے گی ملک بھی چھوڑ کر بھاگے گی اور آپ کو اس کا نام و نشان نہیں ملے گا پاکستان مسلم لیگ جتنے مردی پاپڑ بیل رہے جتنے مردی جو کچھ کر لے جو کچھ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کیا وہ یہ مدتوں تک صدیوں تک یاد رکھیں گے لیکن ابھی ان کو سمجھ شاید آنی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں دیوانے کے کہ ہم شاید آگے پھر سروائیب کر جائیں یا ان لوگوں سے فرمیش ذرائع کے مطابق کی جاری ہے کہ ہمیں کسی طرح بچا کر آگے سروائیب کی جو ہے وہ سڑک پر چلایا جائے یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا یہ معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں آنے والے حالات کتنے تنگ ہوں گے پاکستان میرے اندازے کے مطابق ایک سو تیس سال پاکستان چالیس سال پاکستان پیچھے چلا گیا پہلے سو سال پیچھے تھا پوری دنیا سے جو ترقی آفتہ مبالک تھے اب یہ جو ہے پندرہ تی یا پنتالی پندرہ سال لگے گئے گڑے سے نکلنے کے لیے پندرہ سال کپڑے جھاڑنے کے لیے جو چوٹ لگی ہوئے یہ جو چوٹ چودہ ماہ کے اندر لگی ہے اس کے بعد پندرہ سال کے بعد پھر ہم ایک سڑک پر چلنا شروع ہوں گے کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک پھر یہ فکرہ ہم بھی سنتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہو جائیں گے موسیقی